اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب بہت خوش خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور کیسے جا رہے ہیں آپ سب کے روزے پلیز مجھے کمینٹمنٹ ضرور بتائیں گا آج میں آپ لوگا ایسا شیئر کرنے چاہ رہی ہوں کیفر سٹیل نون ویچ ریپ بنانے کی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی اور سپائسی ہوتی ہے یہ ریپس آج کل بہت ہی ٹرین میں اور پاپیلر ہو گئے ہیں کیونکہ یہیں بانانے بہت ہی آسان ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں نون ویچ ٹوٹیا ریپس بسم اللہ تو سب سے پہلے میں نے چیکن کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کا پانے ڈرین کر لیا ہے اب میں چیکن پہ جنجر گالک پیسٹ لگاؤں گی یہاں پہ میں نے جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ میں نمک دار رہی ہوں ون ٹیبل سپون اب میں جو بلیک پیپر ہے ان کو کرش کر کے اس میں آئٹ کروں گی ایسے تو یہ ریپس آپ نارمل چھپاتی میں بھی بنا سکتے ہیں پر ٹوٹیا بریٹ کا ایک الگ ہی تھیسٹ آتا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ٹوٹیا بریٹ ہی یوز کریں آپ کے آس پاس اگر کسی بیکری میں یہ ایوالیبل ہے تو آپ وہ ریڈی میٹ ہیوز کر لیں ورنہ آپ اسے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اب میں اس میں 1 ڈیبل سپون ہلڈی پاورڈا ڈالوں گی 2 ڈیبل سپون ریڈ چلی پاورڈا ڈالوں گی اور 1 ڈیبل سپون میں دھنیا کو دردرہ پیسا ہے وہ میں اس میں آئٹ کروں گی اور ہم اس میں شیزوان چٹنی آئٹ کریں گے تو میں نے آپ یہ چنگز کی شیزوان چٹنی آئٹ کی ہے میں نے 2 ٹیبلز پر شیزوان چٹنی اس میں آئٹ کی ہے آپ چاہو تو ہوم میٹ بھی شیزوان چٹنی بنا کے یوز کر سکتے ہو میں آپ کو اس کی ریسپی جلد بتاؤں گی شیزوان چٹنی ہوم میٹ کیسے بناتے ہیں اب سارے مسائلوں کا اچھے سے مکس کرنا ہے آپ اپنے پسن سے جو چاہو مسائلے اس میں آئٹ کر سکتے ہو چیکن فرائے میں آپ اپنی پسند سے جو بھی یوز کرتے ہو چیکن فرائے کرنے کے لئے مسائلہ وہ نارملی آپ یوز کر سکتے ہو تو ٹوٹیلا بریٹ بنانے کی ریسپی ایسی ہے کہ آپ چاہو تو اسی گیہو کے آٹے میں بھی بنا سکتے ہو یا میدے کے آٹے میں بھی اور دونوں اگر آٹے آپ لے رہے ہو ایک کپ گیہو کا آٹا اور ایک کپ میدے کا آٹا تو بھی اچھا ہے اسے بھی اچھے بنتے ہیں ٹوٹیلا بریٹ تو آپ ایک کپ گیہو کا آٹا لیجئے ایک کپ میدے کا آٹا لیجئے اور اس میں ایک ٹیبل سپن بیکنگ پاورڈر ایڈ کیجئے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کیجئے اور پانی سے اس کو اچھے طرح سے گون دیے 5-7 منٹ کے لئے اسے گوننا ہے اور ہمیں جب ہمارا ڈو بن کے ریڈی ہو جائے تو اس پہ تھوڑا سا آئل لگانا ہے اوپر سے تاکہ جو پپڑی ہے وہ نہ جمیں اور اوپر سے اسے ڈھک کر رکھنا ہے ہمیں اسے میں چھکن کو کٹ دینا بھول گئی تھی اس لئے میں نے ابھی یاد آگیا تو میں نے اس کو کٹ دے دیا ہے تو سارے مسالوں کا اچھے سے ہم نے مکس کیا ہے چھکن میں پھر اس ڈو کو ہمیں 15 میٹس کے لئے ریسٹ کرنے رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں جس طرح ہم روٹی بیل دیں اس طرح سے بیل کے اسے دوے بے سے کھانا ہے تو ہماری ٹوٹی لبیٹ اس طرح سے ریڈی ہو جائیں گی یا پھر آپ چپاتی میں بھی بنا سکتے ہو یا آپ ایویلیبل رہتی ہے اگر آپ کیا اس پاس تو آپ اسے بائی کر کے اس میں بھی بنا سکتے ہو تو بہت اچھا اور بہتی ٹیسٹی ریپ بنتا ہے اور بہتی ایزی بنتا ہے وہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح کی شیٹ رہتی ہے ٹوٹی لبیٹ کی اس طرح کے اس میں روٹیا رہتی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس آس پاس میں کہی پہ بھی بیکری میں اگر اس طرح کے ایویلیبل رہیں گی تو آپ اسے پائی کیجئے وہ آپ کو ایزی پڑھیں گا تو ہم اب سواز بنائیں گے اس میں لگانے کے لیے یہاں پہ میں نے گرین چلی لی ہے ون ٹیبل سپون اور ریڈ چلی ہم لیں گے ون ٹیبل سپون اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون ٹیمیٹو کےچپ ایٹ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون میونیز ایٹ کریں گے اگر آپ نون ویج میں اس کی سٹفنگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ چکن یوز کیجئے اگر آپ ویج میں سٹفنگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ چکن کی جگہ پنیر لیجئے تو ہم نے سارے سوسز کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے آپ اس سوسز میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی بلیک پیپر پورٹر ایٹ کیجئے ٹیسٹ تھوڑا انکریز ہو جائیں گا اب ہم اسے رکھتیں گے ایک سائٹ میں اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں تو اب وقت ہے اس کی اسیمبلنگ کا ہم اس طرح سے ایک سٹریٹ کٹ اور ایک آڑا کٹ ماریں گے صرف اسے شیپ دیں گے کٹ نہیں ماریں گے اس کے بعد اس کی سینٹر سے ایک کٹ ماریں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں صرف سینٹر سے ایک ہی کٹ مارنا ہے اور باقی جو ہے وہ شیپ دینا ہے ہمیں اس کی ایک طرف رکھ دینا ہے یہ ساؤس جو کہ ہم نے تیار کیا ہے آپ چاہو تو صرف ٹرمیٹو کیچپ بھی ڈال سکتے ہو بات یہ جو مکسٹر میں نے تیار کیا ہے ساؤس کا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اسے ضرور ڈائی کیجئے اب اس کے اوپر میں نے فنگر چپس اور چکن کے پیسس رکھ دیا ہے آپ اپنی حساب سے اس کو ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اس بریٹ پہ تو اس طرح سے میں نے کیا ہے اب یہ جو حصہ ہے ہمیں دوسرے حصے پہ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اب اس حصے پہ ہمیں سالات رکھنے ہیں یعنی میں نے لیا ہے ککڑی اس کو میں نے پتلا پتلا کٹ کیا ہے اور یہ رکھ دیا ہے میں نے اس کے اوپر ٹاماتر پیاز آپ کو جو بھی ویڈیز پسند ہیں آپ اس میں ایڈ کیجئے لیٹس کے پتے یا کوبی یا اس میں میں نے گاجر بھی ایڈ کیا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا نمک سپرنگل کروں گی اب یہ والا حصہ ہمیں اگلے حصے پہ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اگر دھان سے کرنا ہے تاکہ جو اندر کا مٹریل ہے وہ بکھر نہ جائے اب میں اس کی ایک سائٹ پہ چیز رکھ رہی ہوں اور جو لاسٹ حصہ ہے وہ اس پہ فولڈ کر جیوں بس آپ کو اسی سیکوینس میں ارنج کرنا ہے سب کچھ پہلے کیچپ یا ساس اس کے بعد سیلیڈ اور چیکن وغیرہ جو باقی کے انگریڈینس ہیں وہ اب میں نے جو ٹوسٹر ہے اس پہ ہلکا سا بٹر گریس کر لیا ہے اب ہم ریپس کو اس پہ رکھ دیں گے اور اسے ٹوسٹ کریں گے آپ چاہو تو اسے پین میں بھی فرائی کر سکتے ہو آپ کے پاس جو بھی فرائی پین ایولیبل ہوں گا اس پہ تو یہ ہو گیا ہمارا ریپ دیا دیکھئے کتنا خوبصورت اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے تو اسے پلیز ٹرائی کیجئے اور اپنی بچوں کو بھی کھلائی اور اس ریپ کو انچور کیجئے تو کیسے لگئے میری ریسیپی پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ سے نیکس ریسیپی میں تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی